بلاول بٹھو زرداری کسی ڈیل کے تحت گلگت بلتستان آئے ہیں کیا یہ صحیح ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے بلاول بٹھو زرداری صرف عوام سے ڈیل کرتا ہے اسلام علیکم آئی ویکس میڈیا نیٹورک میں خوش آمدی ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شبیر میر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹھو زرداری بھی گلگت بلتستان میں ہیں تقریباً ایک ہفتہ ہوا چاہتا ہے اور مزید میرے خال میں کوئی دو ہفتے ان کا سٹے گلگت بلتستان میں ہے کیمپین کر رہے ہیں بڑی اگریسیو کیمپین ہے بلتستان ریجن کے بعد وہ گلگت آئے ہیں اور شاید گلگت سے گزر جائیں ہندر جائیں دیامر جائیں اور جو ریمیننگ ڈسٹرکس ہیں انہوں نے دورہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھا دیکھی پاکستان تحریک انصاف یعنی رولنگ پارٹی کے جو وزراء ہیں ان کے دورے بھی شروع ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کا بھی دورہ ہے یکم نومبر کو مراد سعید فیڈرل منسٹر وہ بھی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ پھر پیپلز پارٹی کے بھر حکم بھی آ رہے ہیں ان کے حوالے سے میں بات میں بات کروں گا اس سینیریو میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج جو میرے مہمان ہیں سپیشل گیسٹ ہیں فہمیدہ بچہ آپ یقیناً ان سے واقف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی میمبر ہیں سنٹرل میڈیا کا جو ان کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر بہت گیری نظر ہے ان کی پولیٹکس کے حوالے سے خاص کر گلگت بلتستان میں جو اس وقت پولیٹکس ہو رہی ہے پارٹی کے حوالے سے اس میں ان کی بہت زیادہ مشاورت اور گائیڈنس شامل ہیں فہمیدہ صاحبہ بہت شکریہ ویسے میں نے اگر بڑی باتیں نہیں کی ہیں تو اگر کی ہیں تو آپ کوریکشن کر رہے ہیں اگر نہیں کی ہیں تو اس کو جانے میں میرا سوال یہ ہے کہ بلاول بٹھو زرزاری صاحب کو یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا ویسے کہ آپ اتنے دنوں کے لئے گلگت بلتستان آ جائیں تھینکیو سب سے پہلے تو آئی بکس میڈیا نیٹورک کا کہ آپ نے مجھے آج پلیٹ فرم اپنا دیا یہاں سے میں اپنی چند باتیں جو ہیں اپنے لگوں سے کر سکوں دیکھیں آئیڈیا کوئی ایک دن میں نہیں فلوٹ ہوتا یہ ایک تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا ہسٹوریکلی بھی ایک بہت ہی سٹرونگ برننگ اس گلگت بلتستان کے ساتھ اور کشمیر ایشو کے ساتھ آپ دیکھیں تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پارٹی بنی ہی اس کانپلک کی وجہ سے تھی اسی ایشو کے اوپر بنی تھی خیر ایک بہت ہی ٹریک ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی کا جب بھی جو بھی پیپلز پارٹی بھلے اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہو وہ ہمیشہ سے گلگت بلتستان کو اور نہ صرف گلگت بلتستان کو بلکہ پاکستان کی ان تمام ایڈیاز کو جو نگلیکٹیڈ ہیں جو جن کو ہم کہتے ہیں جو کمزور جن کی آوازیں ہیں ان سب کو اپنے فوکس پہ رکھتی ہے تو اسی طرح سے گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ایک پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ کا بٹو صاحب کی دور سے ہی ایک بہت سٹرونگ کنیکشن ہے اور یہ اسی کا تسلسل ہے کہ ہے کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ کے اوپر یہ کھڑا ہے کہ ہماری مین سٹریمنگ کی بھی بات ہو رہی ہے پولیٹیکل ان کونسٹیٹوشنل امپاورمنٹ کی بھی بات ہو رہی بہت سارے پیکجز کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن گلگت والے کیا چاہتے ہیں ان سے کسی نے بات کہنے کی ابھی تک ذہمت نہیں کی ہے ابھی تک جو موجودہ سنیاریو کے اندر جو ڈیولٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ جب یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی آرمی چیف صاحب نے جو ہمارا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو ان معاملات کو دیکھتی ہے گورننس اور حکومتی ہے جو پالسی سازی میں آگے آگے ہیں انہوں نے جب کچھ دنوں پہلے جب گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر اس کو اس کی مین سٹریمنگ یا اس کے کاؤز کو لے کے کوئی ڈیولپمنٹس کرنے کے لیے جب مشاورت کی تو بلاول بٹو زرداری صاحب نے اور پی 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 نے اپنی روایت قائم رکھتے ہوئے کہ پہلے وہاں کے لوگوں کی کنسلٹیشن ضروری ہے وہاں کے لوگوں کی ایسپریشنز کو جاننا ضروری ہے ایک تو یہ وجہ تھی کہ چیرمن صاحب یہاں پہ خود آئے تاکہ وہ گلی گلی محلے محلے جا سکیں اور لوگوں سے ان کو آئیڈیا ہو کی لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں کو تیار کر سکیں ایک اس طرح کے سیٹپ کے لیے دوسری بات ہے کہ ہماری جو صوبائی قیادت ہے صدر صاحب ہیں ان کا بھی ایک بہت کانٹریبیوشن ہے اس گلگت بلتستان کے کاؤز کو مین سٹریم اس پولٹکس کے اندر اس کی انٹیگریشن کرانے میں ایک بہت بڑا ان کا رول ہے انہوں نے جب سے صدارت سنبھالی ہے نہ صرف گلگت بلتستان کے اندر بلکہ نیشنل لیول پہ بھی اور خاص کر پارٹی کے اندر جو پولیسی سازی کا فورم ہے وہاں پہ اس کاؤز کو گلگت بلتستان کے حقوق کو لے کے پارٹی کو بہت موبیلائز کیا ہے اور پارٹی کی لیڈرشپ کو وہاں تک لوگوں کی آواز پہنچائی ہے تو ایک یہ بھی وجہ تھی کہ چیرمن صاحب بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے مزید کتنے دن ہیں ویسے چیرمن صاحب یہاں پہ وہ تو جیشن منا کے جائیں گے جیت کے جیشن منا کے جائیں گے ٹھیک ہے مطلب ابھی پندر نومبر کو الیکشن ہوں گے ریزلٹ آئیں گے اس کے بعد ویسے آپ کو یقین ہے کہ جیشن منانے کا موقع آئے گا کیوں نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیوں ہیں آپ کو یقین دیکھیں اگر ہم سیریس بات کریں تو پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو ایک سٹرونگ روٹس رکھتی ہے ورکرز کے اندر اور ماسز کے اندر موبیلائزیشن آپ نے کہنی ہے تحریک چلانی ہے تو آپ خلا سے اتر کی یا اقدم سے چھتری سے آکے یا کسی انجینئر طریقے سے آکے لوگوں کو موبیلائز نہیں کر سکتے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سنٹیمنٹس کو انجینئر کر سکتے ہیں ریاستی اداروں کے بلبوتے پہ یا کسی بھی طرح سے میڈیا کو مینج کر کے یا اداروں کو مینج کر کے ان کے ذریعے سے دوسرا یہ ہے کہ ماسز کے اندر عوام کے اندر آپ نے ایک تحریک چلانی ہے ان کو اپنے ساتھ کرنا ہے اور اسی تحریک کے بلبوتے پہ اور عوامی طاقت کے بلبوتے پہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر آپ کو پھر اگر آپ نے اس طرح کی روٹس تیار کی ہیں کونیکشنز بنائے ہیں تو پھر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جشن منا سکتے ہیں جیت کے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پورے گلگت بلتستان میں اس وقت نہ صرف یہاں کا لوکل میڈیا نہ صرف میں کیونکہ میری ایک بارننگ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ میں تو چلیں ایک پارٹیزن ویو بھی رکھتی ہوں لیکن آپ ایسے ایسے لوگ جو کبھی پرو پی 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 نہیں رہے ان کو بھی نیشنل یا مین سٹریم میڈیا جس کو ہم کہیں گے اس کے اندر بھی آپ ان کی تجزیہ سنیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے مقابلے پہ پی 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 بے مقابلہ مقابلہ دیس ان پی 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 بے مقابلہ دیٹ پورے گلگت بلتستان کے اندر آپ کو یہ سنیریو نظر آتا ہے اور یہ پیچھلے پانچ سالوں میں جو حق حاکمیت اور حق ملکت کے اوپر جو تحریک چلی ہے اس نے موبیلائزیشن بہت زیادہ کیا ہے لوگوں کو پارٹی کے ساتھ کنیک بہت کیا اور آلریڈی جو ایک ایسی پارٹی جس کی روٹنگ روٹس تھی جو بانڈز تھے اس کے اور پھر ساتھ میں تنظیمی سٹرکچر تھا اور یہ تین چار فیکٹرز تھی جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ لوگ جو ہیں ہمیں جشن بنانے کے موقع ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر جو ہیں حفیظ الرحمن صاحب انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس میں بڑا شدید انہوں نے یہ اتراز کیا نکتہ اٹھایا کہ جو وفا کی وزراء ہیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی طرف سے خامشی ہے کوئی ایشو نہیں ہے وہ آ جائیں یہاں پہ دعوے کریں کیمپینز کریں اپنی الیکشن ایکٹ جو دو ہزار ست رہے اس کے تحت ان کا آنا نہیں بن رہے بلکل ہمیں بھی اعتراز ہے اور ہم تو عدالت جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم کوشش کریں گے کہ ان کو عدالتی اس پلیٹ فارم کے ذریعے روکا جا سکتے ہیں عدالت آپ کب جائیں گے عدالت کا فیصلہ آنے تک تو الیکشن ہو کے کسے پہلے نہ بن جائے گا میرا نہیں خیال کہ ہمیں یقین ہے کہ عدالتیں جو ہیں ابھی تھوڑا سا فعال کردار ادا کریں گے کیونکہ یہ پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ گلگت بلکستان کے لیے ایک اہم اور نازک موقع ہے اس موقع کے اوپر دیکھیں یہ دو ہزار ٹو تھاؤزن سیونٹین کا جو الیکشن ایمینڈمنٹ ایکٹ ہے اس نے پابند کیا ہے کسی بھی گورنمنٹ کو کہ آپ صدر پاکستان جو بھی پورٹ فولیو ہولڈرز ہیں پرائم نیسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے چیئرمن سینٹ ہے ڈپٹی چیئرمن سینٹ ہیں منسٹرز ہیں آپ کے وہ الیکشنز کو منپلیشنز ہوتی ہیں بیسکلی آپ منپلیٹ کرتے ہیں پاوریوز کرتے ہیں اور عوامی جو رائی ہوتی ہے اس کو فری اینڈ فیر نہیں رکھتے آپ اس کو انفلوینس کرتے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پہ تو اس چیز سے روکا ہوا ہے اور یہ آوٹ رائٹ وائیلیشن ہے اس کی الیکشن امینڈمنٹ ایک ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین کی جس کے اوپر ساری پارٹیز نہیں اس میں پیپلز پارٹی کا نہیں یا پی ایم ایل این کا نہیں اس میں ساری پارٹیز نے اتفاق کیا ہوا ہے اس کے بعد اس چیز جو ہے قانون تو خود اپنے اتفاق کیے ہوئے ایک چیز کے اوپر اس کی وائیلیشن کر کے پی ٹی آئی اگر اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ پھر عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کیسے مداخلت کرتے ہیں ہماری یہاں آپ کو پتہ سسٹم بہت ہی ویک ہے اور جو ہماری انتظامیہ ہے یا جو ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے سامنے ایک پریسیڈنٹ بھی سٹ ہوا کی ریٹرنگ آفسر بچارے کچھ نہیں بگاڑ سکے ایک پیڈرل منسٹر کا تو اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عدالت چلے جائیں ہمیں یقین ہے کہ پرائم منسٹر کو آنے سے ہم لوگ روک سکیں آج آپ لوگ اتراز کر رہے ہیں لیکن جب آپ لوگ حکومت میں تھے وفاق میں دو آزار نہ ہوئے اس وقت تو آپ کے عزرہ اسی طرح آتے تھے اس وقت تو آپ نے بھی اتراز نہیں کیا دیکھیں یہ ایک تو ٹھیک ہے قانون کوئی بھی توٹتا ہے وہ ایک روس دا بورڈ سب کے لیے یہ چیز ہے کہ آپ خود جو جو عہدوں کے اوپر ہیں عوامی منڈیٹ جن کو حاصل ہے عوامی آفسز جو کرتے ہیں زیون کرتے ہیں ان کو قانون کا احترام کرنا چاہیے جو لوز انہوں نے خود بنائی ہے ان کو اگر وہ خود مطلب ان کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر ہم عوام کو یہاں پہ تو پھر جنگل کا قانون لیکن یہ سنیریو آپ دیکھیں کہ دو ہزار سترہ میں جو الیکشن امنٹمنٹ ایکٹ آیا ہے یہ اس دیر سامتنگ ڈیفرنٹ دو ہزار ناؤ کا جو ماحول تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا ایک الگ سنیریو کے اندر وہ پورے پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے دس گیارہ سالوں کے بعد ڈیموکراتک گورمنٹس بحال ہوئی تھی اور پھر گلگت بلتستان کی من سٹریمنگ یا جس کو ہم کہیں گے کہ ایک سیلف اس کی طرف میننگفل امپاورمنٹ کی طرف ایک پہلا قدم جو تھا وہ پی 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 نے دیا تھا پہلی بار سیٹ اپ دیا گیا تھا ادارہ جاتی نظام نہیں تھا انتظامی کوئی اس طرح کا سٹرکچر یہاں پہ نہیں تھا اسمبلیاں پہلے سے بنی ہوئی نہیں تھی تو پہلی بار ہم نے یہ سٹرکچر دیا تھا تو اس وقت تو تھوڑی سی ہو سکتا ہے نیڈ بھی ہو اور وہ پھر ایسی کوئی وائلیشن اگر آوٹ رائٹ تھی بھی تو اس وقت کی اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اعتراض کرتے ہیں عدالت چلے جاتے ہیں لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ گھبرا گئے ہیں اس وائے سے آپ واویلا کر رہے ہیں شور مچانے ہیں تو آپ گھبرا گئے ہیں امران گھر صاحب نے تو کہا کہ گھبرا نہیں نہیں ایکچلی پیٹی آئی والے خود گھبرائے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دوال ہے کہ وہ یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اسی کے ساتھ جڑا سوال اس کا بھی جواب دیجئے گا تو ان کے آنے سے آپ کو فرق پڑے گا آپ لوگ گھبرا ہیں مطلب جب میرا سوال تھا وہ یہی تھا کہ ان کے آنے سے آپ لوگوں کو فرق پڑے گا آپ تو آل ریڈی چیئرمن صاحب کو لاکر بٹھا گیا ہے بیٹھے میں ڈیرے ڈال گیا ہے دیکھیں ایک تو میں چیز کلیرفائی کروں کہ چیئرمن صاحب جو ہیں ایک ایمینے ہیں صرف ایمینے ہیں اور قانون کسی ایمینے کو نہیں روکتا لیکن جن کے پاس انتظامی اختیارات ہیں جو ایکزیکٹیو پاورز ہیں یا جو منسٹرز ہیں ان کو صدر کو وزیراعظم کو اسے کے لوگوں کو روکتا ہے دوسری بات ہے کہ آپ نے جو کہا کہ گھبرا ہم نہیں رہیں گھبرا پی ٹی آئی والے رہیں ان کو گھبرانا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں پہلے کی طرح نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ بس پاکستان میں اسلام آباد میں امران خان کی حکومت ہے تو یہاں پہ سارے کام وہی کروا دے گا تو ہم کام کریں گے یہ بلکل ایک مختلف ہم دنیا میں رہتے ہیں آج کل بہت اویرنس بہت زیادہ ہے لوگوں کو گورننس پولیٹیکل میٹرز کے اوپر اور جو امران خان صاحب کی حکومت نے تباہی مچ آئی ہے دو سال میں پاکستان میں مہنگائی بیروزگاڑی بد امنی اور گورننس ادارہ جاتی پورا نظام سٹرکچر خراب ہو گیا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں قانون قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مافیاز اگر ہم کہیں کربی میں کہہ رہی تھی کہ اقتصادی دہشتگردوں کے ہاتھوں جو صاحب کہتے تھے کہ ہم لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے غریب عوام کو فائدہ دیں گے سبسیڈیز چھوٹی سے چھوٹے آئیٹم کے اوپر جو سبسیڈیز تھی وہ ختم ہو رہی ہیں سیول اداروں کی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے صرف ایک ادارے کو باغتیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان سے کروائی جا رہی ہے جو بھی ہے تو عوام کی طاقت جو ہے اس کو پیچھے کر کے جو لوگ ہمیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ادارے جو ہیں ہماری اقتدار کو دوام بخشیں گے یا یہ کریں گے یہ ساری چیزیں جب آپ ایک ادارے کو لاکہ عوامی مفادات کے اس کے ساتھ ٹکراؤ کی سیچویشن پیدا کرتے ہیں تو جو عوامی مفادات ہیں جو گورننس ہے اور جو لوگوں کی انٹریسٹ ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کو الٹیمیٹلی وہی کرنا پڑتا ہے جو آپ کے بوسز آپ کو کرنے کو کہتے ہیں اس میں پھر لوگوں کی پیپلز مل یا لوگوں کی رائی یا ان کی مشکلات کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے آپ پھر آگے بڑھنے کے لیے وہی کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہے جس کا آپ نے کہا تھا کہ میں یہ 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 کام نہیں کروں گا آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے دور میں چوری ہوگی تو میں کل آپ نے دیکھا ہوگا 450 450 ارب روپے کی چینی اور اس کے کرپشن سکینڈل پکٹی گئی اس پہ میڈیا پہ خبریں آئیں اس پہ ایک لف پرائم نیسٹر کی طرف سے نہیں گولا جا رہا ہے اور اس طرح کے بیشمار سکینڈلز آئے ہیں جن کے اوپر جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ آف لانا جو بھاشن دیتے تھے وہی توٹلی اس کا اپوزٹ کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی جو ہے پاکستانی تاریخ کی بدترین سطح پہ مہنگائی بلند یہ گلگت پلکستان کی طرح بھبرا پیٹی آئی والے رہے ہیں گلگت پلکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں وفاق میں جس کی حکومت ہوگی اسی پائٹی کی حکومت اس لیے بھی بننی چاہیے تاکہ وہ ورکنگ ریلیشنشیپ ان کے درمیان ہو یہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو پروجیکٹس آئے پیسے آئے ہیں آپ اگر پی ٹی آئی والے گورنمنٹ بنائیں آپ کی کیسے بنے گی وفاق میں عمران خان حکومت کے ساتھ وہاں تو جو نیشنل آلائنس تو پہلے ہی ٹکر لینے کے مورد میں اپر ٹکر تو لے رہا ہے دیکھیں ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان گورنمنٹ زیادہ مطلب دیر تک سروائیب کر سکے گی یہ کچھ مہینوں چند مہینوں کی چند دفتوں کی مہمان لگ رہی ہے اور اللہ کرے ایسا ہی ہو اور یہ ہر غریب کے دل کی دعا ہے اچھا 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 پی ٹی آئی پالورز یا سو مینی آف دیم بیکز آئی نو سو مینی آف پی ٹی آئی پالورز وہ ریزنے بلین ہو ہاں بین سپورٹنگ عمران خان فور اگریٹر کاز بٹ ان کو پتہ چلا ہے کہ اور وہ ان کے ایسپریشن کے اوپر پورے نہیں اترے خاص کر دیکھیں نا ہمیں ہم تو پیپلز پارٹی والے ہیں ہمیں سامنے اپوزیشن میں نون لیگ ہویا پی ٹی آئی ہو ہمیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جب چیخیں نکلواتے ہیں لوگوں کی آپ کل بھی میں دیکھ رہی تھی میں خود میں بزاتہ خود کہہ رہی تھی کہ یہ تو اب بہت زیادی حد ہو رہی ہے اگر عمران خان صاحب پانچ سال پورے کرتے ہیں تو کسی غریب کے لیے آئی ایم ایف کی ڈیکٹیشن کے اوپر چلتے ہو اگر یہ گورنمنٹ مطلب ان پولیسیز کو چلتے ہو اگر پانچ سال پورے کرتی ہے تو کسی میڈل کلاس کے لیے تو بالکل ایون غریب تو چھوڑیں آپ جو میڈل کلاس افید پوشت اب کبھی ہے ان کے لیے بھی بائزر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ماہول ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ بجلی کے بل بھی بیس بیس ہزار تین مر لے چار مر لے گھروں والوں کے گھر گھروں والوں کو آپ بجلی کے دس دس بیس بیس ہزار کے بجلی کے بل بیجنے جن کا ٹوٹل جو انکم ہے وہ پندرہ ہزار یا سولہ ہزار ہے تو باقی جو مہنگائی ہے نا رات کو ہم سوتے ہیں تو ڈال کی قیمت ڈال ماش کی قیمت ایک سو ستر روپے کلو ہوتی صبح ہماری آنگ کھلتی ہے تو یہ دو سو نوے پہ پہنچ جاتی ہے دو تین دن بعد ذرا آپ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں مہدی شاگ کی قیدت میں پیپلز پارٹی نے کچھ سفر کیا کافی لمحہ سفر کیا خیر اس کے بعد مختلف اور اب امجد ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کریڈٹ کس کو جانا چاہیے آج پیپلز پارٹی جس لیول پہ گلگت بلتستان میں گھڑی ہے امجد کو زیادہ ووٹ دیں گی بھی جیسے چیمین صاحب نے کہا کہ وہ بابائے روزگار ہیں اور ہمارے گلگت بلتستان کو جو پیپلز پارٹی نے سیٹ اپ دیا تھا اس کے پرس چیف منسٹر تھے چیف منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے بہت ڈیلیور کیا ہے ادارہ جاتی نظام آیا ایمپلائیمنٹ کی اپرچنٹیز آئیں بیس سے پچیس ہزار لوگوں کو روزگار ملا ہو سکتا ہے کچھ انتظامی کمزوریاں ہوئی ہوں گی لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے مہدشاہ صاحب کو ڈس کریڈٹ نہیں کر سکتے ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے انہوں نے بحیثیت ہے اس وقت کے پیپلز پارٹی کے کیپٹن کے بہت ڈیلیور کیا عوام کے خدمت کی علاقے کے خدمت کی اور پارٹی کے خدمت کی لیکن موجودہ جو آج کے دور میں جو پیپلز پارٹی جس پوزیشن پہ کھڑی ہے اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان کے اندر سپانسرڈ پروپیگنڈا ہے کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی پورے پاکستان سے انٹیریئر سندھ تک محدود رہ گئی ہے کچھ رورل ایریاز تک تو اس دور میں اگر پورے گلگت بلتستان جیسے ایک دوسرے کورنر میں ایک اپوزیٹ پال کے ریجن میں پیپلز پارٹی تف تف ٹائم دیتی ہے سو مجھ سو ریاستی اداروں کو سوچنا پڑتا ہے کہ ان کا ہم کیسے مقابلہ کریں کیسے کاؤنٹر کریں اور ان ساری چیزوں کو ہم نے چیئرمین کو یہاں پہ جو ہم لے کے آئے ہیں اس کا ایک one of the reasons کہ ہم انشور کرا سکیں کہ یہاں کے جو لوگوں کا حلال منڈیٹ ہے جس کو بھی جاتا ہے اس کو ملیں یہاں منپلیشنز نہ ہو یہاں ریگنگ نہ ہو یہاں کسی کے فیور میں ٹیبلز ٹرن نہ ہو جو لوگ گلگت بلتستان کے عوام جس کو اپنے ہاتھ میں بہتر سمجھتے ہیں اس کو دیتے ہیں تو امجد کو اگر میں اس لیے کریڈٹ زیادہ دوں گی کہ ایک ایسے تف ٹائم جب پارٹی کے اوپر تھوڑا سا ڈیفکل ٹائم ہے تھوڑا ٹف سیچویشن ہے اس کے اندر ہمارے اس طرح کے ریجن میں پیپلز پارٹی کو مقابلے پہ اس طرح سے کھڑکی کہ اب تو یہ رومرز بھی آ رہی ہیں کہ پی 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 کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے تو اس پوزیشن پہ لانے والا اگجد اچھا کہ بلتستان کے حوالے سے گرینڈ الائنس کی بات کریں یہ آپ چل رہ دیکھتے ہیں اس پر لیکن دوبارہ آئی گے ان پہ کہ یہ جو اگر گنڈاپور صاحب آتے ہیں بھال کے آئے ہوئے ہیں منات سعید اگر آتے ہیں ان کا بھی شیڈول جاری ہوئے سنا ہے اور آپ ادھر سے قادر پٹیل صاحب کو اگر آتے ہیں تو اچھی بات ہے مہلا رونک لگے گا مراج سے ٹھیک ہے تو یہ لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کیسے لیتے ہیں کیا یہ پری پول رگنگ ہے کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے بس وائلیشن ہوئی ہے تو ٹھیک دیکھیں اگر تو گورنمنٹ کے لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں تو وہ پری پول رگنگ ہے کیونکہ یہ پھر وہی بات ہے کہ الیکشن ایمینڈمنٹ ایک ٹو تھاؤزن سیونٹین کو اس کی ان وائلیشن آف الیکشن ایمینڈمنٹ ایک ٹو تھاؤزن سیونٹین یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس کے علاوہ کسی پروینشل لیول کا ان کا لیڈر آتا ہے تو ہم اس پہ اخلاقی طور پہ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اپنے بھی لیڈر آ رہے ہیں اور ہمارے پارٹی کے چیرمیننگ کے لیکن مسئلہ ہی نہیں لوگ گورنمنٹ میں ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن میں آپ کے پاس انتظامی اختیارات نہیں ہوتے آپ کے پاس سٹیٹ مشینری نہیں ہوتی کہ آپ اس کو استعمال کر کے یا لوگوں کو صرف اور صرف الیکشن کو اپنے حق میں کرنے کے لیے لوگوں کا اپینین انفلوینس کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بڑے بڑے اناؤنسمنٹ کر کے نہیں سنا سکتے کہ میں الیکشن کے بعد آپ کو یہ دوں گا اور وہ دوں گا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس ہوتی ہے اپوزیشن لیڈرز زیادہ زیادہ کیا کر سکتا وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم یہ کریں گے پھر اس میں لوگ انڈیپینڈنٹلی سوچتے ہیں کہ چلیں ان کے منشور پر سوچتے ہیں کہ ان کے منشور میں یہ چیز ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ابھی تو اگر یہ پاور میں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں ڈیلیور کریں لیکن گورنمنٹ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے گورنمنٹ کو پابند کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ پوری سٹیٹ مشینری ہوتی ہے جس کو استعمال کر کے وہ لوگوں کے اپینین کو انفلوینس کرتے ہیں ٹھیک ہے آتے ہیں صوبہ کی طرف آپ نے بڑے دعوے کیے دوہزار ناؤں کا آپ نے امپاورمنٹ سوکالڈ ارڈر دیا لیکن آپ صوبہ تو کوئی اور بنانے جا رہا ہے آپ کے طرح ایسی کھوکلے دعوے دے صوبہ تو عمران خان نہیں بنا سکتا دیکھیں جس بندے نے پھر وہی بات آتی ہے کہ کسی سیانے نے کل کہا تھا کہ جس بندے نے دوست اپنے وعدوں کے باوجود بڑے بڑے دعووں کے باوجود گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنایا وہ بندہ گلگت بلتستان کو صوبہ کیسے بنا سکتا ہے اور آپ دیکھیں ان کے جو فورنڈ منسٹر ہیں ملتانی پیر صاحب جن کو کہا جاتا ہے شاہ محمود مریشی صاحب انہوں نے تو آوٹ رائٹلی کہا ہے کہ یہ ہم احساس شمولیت دے رہے ہیں ان کو یعنی شامل نہیں کر رہے ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ احساس شمولیت اب یہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ خود حیران اور پریشان ہے کہ احساس شمولیت کیا ہوتی ہے مطلب آپ کسی ایسے علاقے کو جو پہلے سے ہی کنفیوجن والے اس میں ہیں آپ اس کو صرف یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ اس کو شامل نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کاؤز ہمارا ڈسٹراب ہوگا ہم اس کو ڈسٹراب نہیں کر سکتے دوسری تیسری بات جو محید پہ زیادہ ہیں وزیراعظم کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی انڈین چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گلگت کو صوبہ نہیں بنا رہے ہیں یہ صرف گلگت بلتستان والوں کی ڈسکورس کے اندر یہ چیز یہ صوبہ بن رہا ہے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی اچھا تو یہ وہ جو پولیٹیکل سلوگن ہوتا ہے گمکری یہی ہے کہ آکے عمران خان صاحب اگر آتے ہیں یا گنڈا پور صاحب کو اعلان کرتے ہیں تو وہ صرف اعلان کی آتا ہوگا آپ کی ہی سمجھتے ہیں ایبسلوٹی پولیٹیکل وہ بیسکلی لولی بوب دینا چاہتے ہیں الیکشن کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ورنہ عمران خان صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی آئے تھے یہ یہاں پہ پولو گراؤنڈ میں ان کا جلسہ ہوا تھا تو وہاں پہ لوگ بہت مایوس میں نے پوری ان کی جو لائیو کوریج تھی وہ دیکھی ان کی سپیچ سنی انہوں نے ایک بھی بات گل گئی یہاں آکے بھی انہوں نے اپوزیشن کو تانے دینا گالیاں دینا نہیں چھوڑوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا جو ان کا وہی تھاکروں والا سٹائل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں ابھی بھی کنٹینر پہ ہوں تو لوگ ابھی بھی میری اس طرح کی باتوں سے امپریس ہوتے ہوں گے حالانکہ اب تو لوگوں کو پتہ ہے وہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں چیف اگزیکٹیو ہے سو کال بزاہر اپیرنٹلی گلگت بلتستان اگر بنانا ہوگا تو جو عمران خان کو یہ شو بوائی رکھ رہے ہیں اگر صبح بنانا ہوگا تو وہی کچھ کریں گے اور وہ بھی تب تک نہیں کر سکتے جب تک گلگت بلتستان کے لوگوں کے منڈیٹ سے بننے والی اسمبلی جو ہے لوگوں کی رائے اور ویل کے مطابق کوئی قرارداد پاس چھیک ہے گلگت بلتستان کے لوگ تو اسلاموات میں بھی بڑے لیول کے اوپر بینرز اٹھا کے صبح بناو اور گلگت میں بھی یہ بڑے لیان تو ہم نے دیکھی ہیں تو آپ اس سے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ پیادے سماع چار ہیں اپسلوٹلی لوجیکلی دیکھیں اور ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو گلگت بلتستان کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ انٹیگریشن کے لیے تحریک چلائی ہے با غیدت طور پر خود انہوں نے آزادی بھی خود حاصل کی اور ایک ملک کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ایک طرح سے لیکن اس ریاست اس سٹیٹ نے ان کے جذبات کا مزاق اڑایا ستر سال تک ان کے جذبات کو روندہ کچھلہ صرف اور صرف ایک بدنیتی کے تحت کی ہمارا کشمیر کاؤز ڈسٹراب نہ ہو حالان کی گلگت بلتستان والوں کا یہ گلگت بلتستان ہمارا کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہی نہیں تھا مجھے پتہ یہ جو نیشنلسٹ ہمارے قابل قدر قابل احترام ہمارے سیاستدان بھائی ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے تو گالیاں بھی دیتے ہیں ہمیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھنا ہمارے لوگوں کی ویل اور ان کی اسپریشن یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے ہمیں ہمارے جذبات کو دبا کے ہمیں زبردستی ایک کانفلکت کا حصہ بنایا ایک معاہدہ کے ذریعے ایسا معاہدہ جس میں ہمارے نمائندش حامل نہیں تھے ٹھیک ہے واپس آتے ہیں ایلیکشن کی طرف جو یہاں پر صورتحال بنتی جا رہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اگر اس الائنس کو چھوڑنے دو منٹ کے لیے تو کس پارٹی کے ساتھ ہے نونلی کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی تو اپنی حالت بہت خراب ہے ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا اس وقت جو پاکستان تحریکی انصاف ہے اس کی صوبائی قیادت نہیں ہے جعفر شاہ صاحب کے رحلت کے بعد کوئی صدر کئی مقام بھی نہیں بنایا ہے تو کیا ایزم ہے یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا کہ ان کی قیادت نہیں ہے تو آپ اس کو کیپٹیلائز کر سکیں گے بلکل بھی نہیں جعفر شاہ صاحب جو تھے ایک منجہ وے سیاستدان تھے انہوں نے علاقے کی بہت خدمت کی ہے انتظامی اور سیاسی کپیسٹی میں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہے ہم ان کے فالورز سے تاجت بھی کرتے ہیں پارٹی سے کسی کی موت کے اوپر تو ہم بلکل بھی نہیں کہیں گے کہ ان کا نہ ہو نہ ہمارے لیے ہم میں نے کہا ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے ہی نہیں ان کے اپنے حالات خراب ہیں بچارے اگر کہیں کسی حلقے میں کانسٹیونسی میں پی ٹی آئی ایکزسٹ کرتی بھی ہے تو وہاں بھی ان کے یہ حالات ہیں کہ پی ٹی آئی حقیقی بمقابلہ یا پی ٹی آئی بنگالہ اور پتہ نہیں کیا خود ان کی اپنی ٹرمینالوجیز کے مطابق تو ان کا مقابلہ جو ہے نا ان کے اندر جو وہ ہائرریکل ایشوز ہیں یا اس طرح کی اپنے اندر جو ان کے کانفلیکٹ سے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تو مقابلہ ہمارا مقابلہ ان فورسز یا طاقتور فورسز کے ساتھ جو عوامی منڈیٹ کو رونتے ہوئے اپنی مرضی کا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں اور نظام اپنی مرضی کا بناتے ہیں اور اس کو لوگوں کے اوپر لاغو کرتے ہیں تو ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہمیں جعفر شاہ صاحب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا البتہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے کوئی فرق پڑھتا ہوگا کہ ان کے اوپر ان کے پاس پروینشل لیول پہ کوئی بائنڈنگ فورس ایسی نہیں ہے جو سب کو جس کا ہمیں ہم جس کو ویٹنس بھی کر رہے ہیں بہت سارے اب دیکھیں آپ حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیٹس جس حلقے میں چوبیس ٹونٹی فور کانسٹیونسیز میں جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی والے الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں سب لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ میں ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے کی صورت میں میں ہی وزیر آلہ ہوں چوبیس کے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے سب کو پتہ ہے چوبیس حلقوں کا ایک ہی نعرہ ہے امجد ایڈوکیٹ سی ایم ہمارا تو یہ ایک بہت بڑا ڈسپلن کا بھی ایشو ہے ان کو خود اپنے آپ سے خطرات ہیں اور جعفر شاہ صاحب یا ان کے صدر یا ان کے صبائی قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خود نقصان ہو سکتا ہے ہمارے لئے فائدہ یا نقصان کوئی اس چیز آخری سوال پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو گئی ہے کہ بلاول پٹھو زرداری کسی ڈیل کے تحت گلگت بلتستان آئے ہیں کیا یہ صحیح ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے بلکل بھی غلط ہے بلاول پٹھو زرداری صرف عوام سے ڈیل کرتے ہیں اور عوامی ڈیل کے نتیجے میں گلگت بلتستان آئے ہیں بلاول کے نانا آئے تھے ماں آئی تھی فادر آئے تھے بلاول کے فادر نے نوردرن ایریاز مجھے بزات خود جب میں کالیج پڑھنے گئی آج سے چند کافی ٹائم پہلے سکول نائن کلاس میں جب میرا ایڈمیشن ہوا ہے سامباد میں تو لوگ کہتے تھے آپ کہاں سے گلگت کا نام نہیں پتا تھا لوگوں کو گلگت کہتے تھے ہونزہ کا پھر بھی نام سنا تھا انہوں نے نوردرن ایریاز اور پھر جب یہ دہشتگردی پوری دنیا کے اندر ہمارا جو ہماری دیکھیں نا ایک ایگریڈین سوسائیٹی اور ساتھ میں ہماری ایک ایٹوریزم کے اوپر ہمارے لوگ بچارے گزارہ کرتے ہیں جب سوات میں اور وزیرستان میں حالات خراب ہوئے دہشتگردی کے واقعات ہوئے تو ہماری پوری جو ایٹوریزم کی انڈسٹری تھی تباہ ہوئی صرف اس کی ایٹوریزن تھی اور وہ ہمارا نام نہیں تھا ہمیں نوردرن ایریاز کہتے تھے اور وہ جو انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹنگ کرتا تھا وہ کہتا تھا نوردرن ایریاز او پاکستان میں پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کر رہی اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو بہت بڑا سیٹ بے کو سفر کرنا پڑا زرداری صاحب نے بلاول کے والد نے بحیثیت صدر پاکستان ان کوچ چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے علاقے کو چلیں ہم اس پورے سٹرکچر اور نظام کی بات ہی نہیں کرتے جو ریکنیشن دی ہے جو نام دیا شناف دی گلگت بلتستان اس نے بھی ایک بہت بڑا ہمیں شناف دی لوگ ہمارے نوردرن ایریاز آپ بتائیں نے کیا مطلب ہے اس کا کہ کسی ملک کے شمال میں رہنے والے لوگ ان کا کوئی بھی نام نہیں آپ کسی لوگ سیر کرنے آتے ہیں بعض لوگوں کو بجوائے بھی جاتا ہے نوردرن ایریاز تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بلاول جو ہے نا وہ پارٹی کی جو ڈیل ہے عوام کے ساتھ اور بلاول کی اپنی بلاول بٹو زرداری صاحب کی عوام اور اپنی صوبائی پارٹی کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کے نتیجے میں یہاں پہ آئے تین کیو سو مچ بہت شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی ان کی باتیں قصت تک سہی ہیں بلاول بٹو زرداری گلگت بلتستان میں ہیں وہ کیا فتح کی جیشن منا کے واپس آئیں گے پندرہ نومبر تک سولہ نومبر تک آیا یہ فیصلہ آ جائے گا تب تک کیلئے عجازت دیجئے